بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پروکاسٹینیشن کے بارے میں کیسے ہم جو ہے وہ پروکاسٹینیشن کی وجہ سے مختلف کام جو ہم نے کرنا چاہیے جو ہمارے لیے ضروری ہوتے ہیں مگر ہم وہ نہیں کرتے ہم یہی سوچتے رہتے ہیں یار کل کرلوں گا یار تھوڑی دیر بعد کرلوں گا یا شام کو کرلوں گا چلو ابھی تو وقت ہے وہ کرتے کرتے وقت گزرتا رہتا ہے گزرتا رہتا ہے end of the day وہ دن آتا ہے جس دن تک ہمیں وہ task کو complete کرنا ہوتا ہے یا جس وقت تک ہمیں اس کام کو مکمل کرنا ہوتا ہے submit کروانا ہوتا ہے وہ کوئی official assignment ہو سکتی ہے وہ کوئی بھی کام ہو سکتا ہے کوئی homework ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے ہم صبح سے بیٹھتے ہیں شام کو شام سے بیٹھتے ہیں رات کو رات سے اگلا دن اگلا دن پھر اگلی شام یوں ہی کرتے ہوئے بہت سے ہمارے کام جو ہے وہ رہ جاتے ہیں اور اسی چیز کی وجہ سے جو ہے وہ ہم کاموں کو ٹھیک سے نہیں کر پاتے procrastination یعنی کہ کسی کام میں تاخیر ابھی دل نہیں کر رہا ابھی نہیں کرنا بعد میں کرلوں گا یار کون اٹھے گا کون یہ کام کرے گا تھوڑی دیر بعد کرلوں گا ابھی تو وقت ہے اسی وجہ سے جب کبھی assignment کوئی official assignment ملتی ہے let us suppose suppose آپ نے وہ پانچ دن بعد سات دن بعد submit کروانی ہے آپ سوچتے ہو یار کل submit کل سے کام اس پر start کروں گا پرسوں سے start کروں گا ترسوں سے start کروں گا کرتے کرتے جو ہے وہ تقریباً سات دن گزر جاتے ہیں پانچ دن گزر جاتے ہیں وہ پھر tension on lock پڑتے ہیں پھر depression on lock پڑتا ہے ہوئی ہوئی یہ کیا ہو گیا یہی چیزیں گھر میں بھی ہوتی ہیں کہ کوئی کام کرنا ہے کوئی مہمان آنے والا ہے ہم یہ سوچتے ہیں کہ چلو تھوڑی دیر بات کر لیں گے وہ جب آنے کا وقت ان کا قریب آتا جاتا ہے اور ہم پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو anxiety میں ڈال لیتے ہیں اگر میرے experience کیا آپ بات کریں تو میں بہت پہلے سوچتا تھا کہ یار مجھے gym جانا ہے اور میں یہی سوچتا تھا آج نہیں کل جاؤں گا اچھا کل نہیں پرسوں سے start کروں گا پکا باتا پرسوں سے start کروں گا کل کروں گا پرسوں کروں گا ترسوں کروں گا یہ معاملہ ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے ایسا نہیں کہ کوئی ایک بندہ بھی اس میں سے جو ہے وہ بس سکتا ہے کیونکہ procrastinator کی تعداد دن با دن بڑھتی جا رہی ہے اور more than ایک سروے کے مطابق 90% سے زیادہ لوگ جو ہیں اس چیز کا سامنا کرتے ہیں کہ وہ تاخیر کرتے ہیں اور یہ کام وہ لوگوں کو لگتا ہوگا کہ یار یہ جانبوچ کے یہ کام کہہ رہا ہے بل یہ جانبوچ کے نہیں کہہ رہا یہ اس کے mind کے patterns ہیں جو ایسے develop ہو چکے ہیں اگر آپ کے بھی mind کے patterns ایسے develop ہو چکے ہیں کہ کوئی کام جو کرنے والا ہوتا ہے آپ اسے کہتے ہو نہیں ابھی نہیں میں تھوڑی دیر بعد کروں گا یا کل کروں گا یا پرسوں کروں گا یا ترسوں کروں گا کرتے کرتے دن گزر جاتے ہیں وقت گزر جاتا ہے تو آج اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں بڑا سمپل سا solution لے کر آئے ہوں اس problem کا trust me یا میں نے خود پہ رکھ کے try کیا ہے tested کیا ہے اور اب آپ کی خدمت میں لائے ہوں ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے سب سے پہلے ایک چھوٹی سی request ویڈیو کو like کریں چینل کو subscribe کریں اور ان ویڈیوز کو دوسروں تک ضرور شیئر کریں تاکہ maximum لوگوں کی help ہو سکے so be relaxed اور یہ جو procrastinators کی family ہے اس میں ہم آپ کو welcome کرتے ہیں آپ سمیتھ یہ پوری دنیا میں بہت بڑا مسئلہ عام ہے so relax رہے کام ہو جائیں یہ آپ ہی کوئی کام نہیں کر رہے یہ دنیا میں ہر بندہ یہ کام کر رہے almost اس کو سمجھ جائے تو ہر تین میں سے دو بندے یہ کام کر رہے ہیں بس آپ نے relax رہنا ہے پہلی چیز خود کو کام کریں relax کریں نمبر دو جو بھی آپ کا کام ہے جو بھی کام ہے آپ کا اس کو آپ تھوڑا چھوٹا چھوٹا کر لیں let's suppose آپ نے سات دن بعد assignment جمع کروانی ہے آپ اس کام کو پانچ دن میں یا چھے دن میں رکھ کے divide کر لیں آج سے start کریں تھوڑا 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 کرنا شروع کر دیں تھوڑا تھوڑا کرتے ہوئے پانچ چھے دن میں جب آپ کا وہ کام complete ہو جائے گا آپ دیکھیں گا آپ کتنا relax محسوس کریں گے آپ نے کوئی بھی بڑا کام کرنا ہے کوئی بھی کام کرنا ہے let's suppose آپ نے gym جانا ہے دل کرنا نہیں جانا نہیں جانا مجھے gym نہیں جانا آپ اپنے آپ سے کہیں کہ اچھا میں gym جاؤں گا اور میں وہاں صرف ایک منٹ exercise کر کے آ جاؤں گا psychology کے مطابق کوئی بڑا کام ہو تو ہمیں کرنے میں مشکل لگتی ہے لیکن کوئی چھوٹا کام ہو تو ہمیں کرنے میں آسانی لگتی ہے even though میں خود gym جاتا تھا پانی پی کے واپس آ جاتا تھا یہ بات میں بہت بار بتا چکا ہوں آپ نے بھی بہت چھوٹا سا ایک step وہ اتنا چھوٹا step ہونا چاہیے کہ دماغ کو لگے یہ تو یوں ہو جائے گا اور پھر میں اپنے comfort zone میں واپس آ جاؤں گا پھر ایک بار یہ comfort zone کا barrier ٹوٹ گیا پھر آپ جو مرضی کریں ہوتا ہے نا ایسے پہلے دل کہتا ہے نہیں 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 پھر آپ نکل پڑتے ہو اچھا یار چل ٹھیک ہے یہ بھی کر لیتا ہوں وہ بھی کر لیتا ہوں میرے ساتھ ہوتا ہے جب میں ویڈیو بنانے لگتا ہوں میں سوچتا ہوں یار اچھا صرف ایک منٹ کی ویڈیو بناوں گا وہ ایک منٹ جب کیمرہ ہون ہوتا ہے مجھے خود نہیں پتا چلتا دس پندرہ بیس منٹ نکل جاتے ہیں میں پھر سوچتا ہوں یار ویڈیو لانگ نہ ہو جائے اس لئے مجھے بہت سی چیزیں جو ہے وہ نکالنی پڑ جاتی ہیں میرے ساتھ بھی ہوتا ہے اور نورمالی یہ حال انظام کے ساتھ ہوتا ہے کوئی بھی بڑا کام کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا کام کر لیں ایک چھوٹا task complete کر لیں اس سے کیا ہوگا let it suppose اس آپ نے کہیں جانا ہے اور دل نہیں کر رہا جانے کو تو اس سے پہلے چھوٹا سا کام کیا ہو سکتے ہیں آپ wallet میں سے نوٹ نکال کے count کر کے دوبارہ رکھ سکتے ہیں like کوئی تکیا پڑا ہویا ہے اس کو ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ رکھ سکتے ہیں جوتی پڑی ہوئی ہے اس کو سیدھا کر سکتے ہیں کوئی بھی ایک چھوٹا سا کام اس سے کیا ہوگا آپ کے اندر کام کو complete کرنے سے آپ کو جو ہے وہ dopamine ملے گا اگر اس سب کے باوجود بھی دل کہہ رہا ہے نہیں کچھ اور بھی ہونا چاہیے تو کچھ اور اس سے بھی زیادہ interesting یہ ہے کہ آپ جو بھی کام کا سوچ رہے ہیں دل کر رہا ہے کہ نہیں کرنا اس سے پہلے کوئی ایک دماغ میں ایک motivational moment یاد کر لیں state change کر دیں ابھی میں نے ایک recent ویڈیو بھی بنائی تھی کہ mind کی state کو کیسے change کرتے ہیں کیسے change کرتے ہیں simply ایک life میں ایک اچھا سا incidence یاد کر لیں ایک دن یاد کر لیں اپنا گول یاد کر لیں کہ یار میرا گول یہ ہے یار میرا دن یہ ہے مجھے یہ سب کرنا ہے آپ دیکھیں کہ یوں آپ کو motivation ملے گی again motivation تھوڑے عرصے کے لیے ہوتی ہے آپ کو action آپ کو action لینا پڑے گا اور جب آپ action اٹھا لیں گے motivation تب کم بھی ہو جائے تب آپ کا dopamine جو ہے وہ آپ کو اس کام کو continue کرنے میں آپ کی بہت زیادہ help کرے گا سب سے اہم چیز اور سب سے last way that is realizations اگر آپ نے کوئی کام کرنا ہے اور آپ تاقیر کرتے جا رہے ہو procrastination کرتے جا رہے ہو آج نہیں کل نہیں پرسو نہیں ترسو نہیں بیٹھے پہ جاتے ہو یاد آتا ہے اوئے اوئے یار سالہ دن گزار دیا پھر بھی وہ کام نہیں کیا ایسے میں کیا کریں ایسے میں آپ نے ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے آنکھیں بند کرنی ہے خود کو ریلیکس کرنا ہے اور جو بھی کام آپ کرنا چاہتے ہو آپ نے آنکھیں بند کر کے سوچنا ہے کہ آپ وہ کام کر رہے ہو آپ وہ کام کر رہے ہو وہ کام آپ کو محسوس ہو رہا ہے آپ وہ کام کرتے 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 خوشی لیتے 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 اس کام کو آپ نے complete کر دیا وہ کام آپ کا complete ہو گیا ہے اب آپ جب وہ کام کے بارے میں سوچ کے رات کو سو جائیں گے یقین جانے صبح آپ اس کام میں کچھ نہ کچھ ٹین پرشنٹی سائی لیکن آپ اس کے بارے میں قدم ضرور اٹھا لیں گے آپ کے اندر سے ایک آواز آئے گی کہ آپ کو وہ کام کرنا ہے آپ کے اندر سے ایک انسان آپ کو پکڑ لے گا اور کہے گا سب سے پہلے وہ کام کرنا ہے کیونکہ آپ نے اپنے دماغ کو ایک امیج دے دیا اب یہ امیج آپ سے وہ کام کروالے گا کیونکہ اگر آپ کوئی کام ذہن میں سوچتے ہو اور اسے ذہن میں آپ complete کر لیتے ہو تو آپ کا دماغ ویسے patterns کو develop کر دیتا ہے کہ جیسے آپ نے وہ کام کر لیا ہے تو جو کام ہم نے کرنا ہوتا ہے ہمیں وہ مشکل لگتا ہے لیکن جو کام ہم کر چکے ہوں وہ کبھی بھی ہمیں مشکل نہیں لگتا وہ ہمیں آسان لگتا ہے کیونکہ ہم نے وہ کام پہلے کر لیا ہمارے mind میں ہمارے دماغ میں اس کا ایک experience save ہو گیا تو اس approach کو بھی اپنائیے گا اس ایک technique کو بھی اپنائیے گا اس کے لبا مزید جو ہے وہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ procrastination کی عادت کو توڑیں تو سب سے پہلے اپنے comfort zone کو توڑیں اپنے comfort zone کو جب آپ نہیں توڑیں گے تو آپ کبھی بھی move on نہیں کر سکتے comfort zone وہ area ہوتا ہے جو like ہمیں success سے روکتا ہے ہمارے اس طرف جانے سے ہمیں ہمیشہ روکتا ہے اس طرف جانے کے لیے ہماری energy لگے گی ہمارا وقت لگے گا effort لگے گی ہمارا subconscious اور conscious دونوں نے یہ چاہتے کہ یہ energy کسی اور چیز میں invest کریں یہ کیا چاہتے ہیں دماغ subconscious چاہتا ہے کہ یہ اپنی energy اپنے لیے reserve کر لے اور consciously آپ risk وغیرہ دیکھتے ہو یہ کروں گا یہ ہو جائے گا وہ کروں گا وہ ہو جائے گا just simply take action چھوٹا action لیں یا بڑا action لیں action لیں again process جو ہے نا success کا وہ کبھی بھی جو ہے وہ سکون دے نہیں ہوتا وہ تھوڑا تکلیف دے ہوتا ہے سکون اس process کو complete کرنے کے بعد آتا ہے آپ مثال کے طور پر آپ میں آپ کے دانت میں کبھی درد ہو تو وہ جو procedure ہوتا ہے وہ painful ہوتا ہے درد تبھی ختم ہوتا ہے جب وہ دانت نکال دیا جاتا ہے آپ کے ہاتھ پہ کوئی چھوٹ لگ جائے تو وہ تھوڑی سی تکلیف آپ کو رہتی ہے جبکہ وہ زخم ٹھیک ہوتا ہے تو آپ کو 110% سکون ملتا ہے خوشی ملتی ہے اسی طرح جب آپ کسی goal کو حاصل کرنے کے کسی process میں ہوتے ہیں تو وہ جو process ہوتا ہے وہ تھوڑی سی تکلیف دیتا ہے انسان کو اصل سکون اصل خوشی اس جگہ پہ جا کر آتی ہے تو اپنے goal کو achieve کریں comfort zone سے نکل جائیں procrastination کو ختم کریں اور action لیں اللہ تعالی ہم سب کی زندگیوں میں سکون رکھے اتمنان رکھے خوشیاں رکھے ہمیں خوشیاں باٹنے والا بنائے دوسروں کو خوشیاں دینے والا بنائے ویڈیو کا احتتام کرتے ہیں مقصد کیا ہے mission کیا ہے ہمارا کہ ہم نے پوری دنیا سے depression اور anxiety کو ختم کرنے کے لئے لوگوں کو maximum awareness دے دیتی ہے کہ وہ اپنی ذات کو manage کر کے سکیں اپنی ذات کو بہتر سے بہترین کر سکیں اور ایک چیز ہمیشہ یاد رکھے گا آپ کی سب سے بڑی جو دوست ذات ہے اللہ کی اور آپ کی اپنی ذات ہے جو آپ اپنے لئے کر سکتے ہیں دنیا کا کوئی انسان آپ کے لئے نہیں کر سکتا اپنا خیار رکھیں گے اسلام علیکم اللہ حافظ